اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بہیرہ مردار کو مردار کیوں کہتے ہیں اور اس کی چند مزید دلچسپ فقائق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو بہیرہ مردار کو انگریزی زبان میں ڈیڈ سی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل ہے یہ زمین پر سطح سمندر سے سب سے نچلا مقام ہے جو تقریباً چار سو بیس میٹر ایک ہزار تین سو اٹھتر فیٹ نیچے واقع ہے البتہ یہ بہیرہ مردار کے حوالے سے انتہائی عام معلومات ہیں جن سے ہر کوئی واقف ہے لیکن ہم بہیرہ مردار سے متعلق جو معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کی ایک اکثریت ناواقف ہے جیسا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہیرہ مردار کو مردار کیوں کہتے ہیں یا پھر اس میں اتنا زیادہ نمک کیوں ہے ایسے ہی کئی سوالات کے جوابات ہمارے آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو بہیرہ مردار کو مردار اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نمک ہونے کی وجہ سے اس میں کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن ہوتا ہے تاہم چھوٹے اجسام کے جراسیم اس کی تہہ میں لازمان پائی جاتے ہیں بہیرہ مردار کو یورتو سمندر کہا جاتا ہے لیکن تقنیقی اعتبار سے یہ کھارے پانی کی ایک جھیل ہے جس میں اردن کے دریا کا پانی بھی آ کر گرتا ہے بہیرہ مردار میں دیگر سمندر کے مقابلے میں 9.6 گناہ زائد نمک پائی جاتا ہے یہاں تک کہ بہیرہ مردار میں شامل ہونے والے درائے اردن کا میٹھا پانی بھی اس پر کوئی اثرات مرتب نہیں کرتا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بہیرہ مردار اتنا نمکین کیوں ہوتا ہے اس کا مقتصر سا جواب یہ ہے کہ بارش کا پانی تیزابی ہوتا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چٹانوں کو توڑ دیتا ہے اور اس سے یہ مزید تیزابی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سوڈیم اور کلورائیڈ بھی شامل ہوتے ہیں اور اسے نمک بھی کہا جاتا ہے ویورس بہیرہ مردار کے اردگرد کی زمین بنجر اور سہرائی ہے یہاں تقریباً 330 دن انتہائی دوب رہتی ہے یہاں کی ہوا میں نمے کی سطح انتہائی کم ہے جبکہ بارش بھی بہت کم ہوتی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں آپ جتنی دیر بھی دوب میں رہیں گے سورج کی شوائیں آپ کی جلد کو متاثر نہیں کریں گی دوستو اگر آپ تراکی کی شکین نہیں ہیں یا آپ کو تراکی نہیں آتی تو بہیرہ مردار آپ کے لیے بہترین جگہ ہے نمک کی وجہ سے اس سمندر کا پانی بھاری ہے اور یہ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا اور صرف پانے کے اوپر تیرتا رہتا ہے اس کے علاوہ بہیرہ مردار کی منفرد آب و ہوا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کو اضافی اکسیجن حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو ترو تازہ اور پر سکون محسوس کرتے ہیں دوستو قدیم وقتوں سے بہیرہ مردار کو صحت کے لیے بہترین قرار دیا جاتا ہے ہمیشہ سے ہی بھیرہ مردار طبعی مہارین کے درمیان انتہائی مقبور رہا ہے اور متد تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عام مقام جلدی بیماریوں سے نجات کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور دلچسپ ثابت ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسرائب کر لیں کیونکہ ہم بہت جلد آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور سنسنی خیز ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تک سبسرائب کرتا ہوں کہ احمد ٹی ویڈیوز